بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج چار اگز دوہزار بائیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سورہ بکرہ کی آیت چون میں ارشاد باری تعالی ہے سبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد طلب کرو یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق ادا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ہرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ حجر اصوت کو بوسا دینے اور حتیم میں نماز ادا کرنے کو منظم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یعنی پبندی کو اٹھا لیا گیا ہے ہرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کی جانب سے کہا گیا سعودی عرب میں زائرین کی آمد کے ساتھ ہی اہم ترین اقدامات سعودی حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے اہم فیصلوں کے بعد کیے گئے اب بار مکمل لیول پر خانہ کعبہ کے چاروں طرف سے ہٹا دی گئی ہے اور زائرین کو حجر اصوت کو بوسا دینے اور حتیم میں نماز ادا کرنے کی مکمل اجازت ہے اس عمل کو منظم کرنے اور بھیڑ بار سے بچنے کے لیے منصوبہ بنایا گیا ہے جس پر فوری عمل ہوگا ہرمین انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ زائرین حرم کو بہترین خدمات فراہم کرنا اور انہیں ہر طرح کی سہولت پیش کرنا ہماری اولین ترجیح ہے اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ کرونا کی وبا تقریبا خاتمے کی جانب جاری ہے بہت کم کیسز ریکارڈ پر آ رہے ہیں اس کے بعد یہ تمام اہم اقدامات سعودی حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ دیگر وہ تمام ممالک جو کہ تیل پیدا کرنے والے ملک کلاتے ہیں ان کی ایک اہم تنظیم تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم جسے اوپک پلس کہا جاتا ہے خام تیل کی پیداوار میں ایک لاکھ بیرل یومیاں اضافے پر اتفاق کیا ہے یہ ایک اچھی خبر ہے اس سے دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل کے ریڈز میں کافی کمی دیکھنے میں آئے گی خصوصی طور پر آج کل پاکستان میں جو ایشیوز چل رہے ہیں اس میں کافی بہتری اس خبر کے بعد آ سکتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہونے جارہی ہے تازہ ترین اطلاعات سعودی عرب کے اہم ذرائع سے جو جاری ہوئیں کہ اوپک بلس نے خبردار کیا ہے کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کے پاس خام تیل کی پیداوار میں زیادہ اضافے کی گنجائش نہیں ہے اوپک بلس کے ممالک جن میں روس بھی شامل ہے اس کا اہم اجلاس بدھ کو ہوا جس میں خام تیل کی پیداوار کے لیول پر کافی بحث کی گئی خیال رہے اجلاس ایک ایسے وقت میں ہوا جب امریکہ کی جانب سے تیل پیدا کرنے والے ممالک پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے اپنی پیداوار میں اضافہ کریں اوپک بلس کے فیصلے کا اب یہ سادہ سا مطلب ہے کہ تیس ممالک پر مشتمل یہ اہم تنظیم اگلے ماہ سے خام تیل کی پیداوار سات لاکھ ہٹالیس ہزار بیرل تک بڑھا دے گی اجلاس کے بعد جاری بیان میں اوپک پلس نے خبردار کیا کہ تیل کی اپسٹریم سیکٹر تیل کی تلاش اور نکالنے کا کام جسے کہا جاتا ہے اس میں کافی کم سرمایہ کاری کی جاری ہے دوہزار تئیس کے بعد مطلوبہ مقدار میں تیل کی فرامی کافی مشکل ہو جائے گی اوپک پلس کا اگلہ اجراس پانچ سپٹمبر دوہزار بائیس کو دوبارہ سے ہونے جا رہا ہے سعودی وزارت سہت کی جانب سے کہا گیا کہ کرونا کیسز میں الحمدللہ مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے سعودی وزارت سہت نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سعودی ارب میں دو سو سات نئے کرونا کی کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں جبکہ اسی ریپورٹ کے مطابق تین سو چار افراد سہتیا بھی ہوئے ہیں مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک شخص کا کرونا کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے مزید اطلاعات کے مطابق ایک سو چوبیس افراد انتہائی بری کنڈیشن میں ہیں ان کے لئے اکسوسی طور پر دعا کی جائے سب سے زیادہ مریض ریاد ریجن میں باون ریکارڈ پر آئے اس کے بعد جدہ میں سینٹیس دمام میں انیس طائف میں نو مدینہ منورہ میں آٹھ مکہ تلمکرمہ میں سات کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لئے پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ اور کرونا ویکسن سیٹیفکیٹ پیش کرنا ضروری نہیں ہے البتہ کوویڈ نائنٹین میڈیکل انشورنس سکیم حاصل کرنا ضروری ہے اس کے بغیر سعودی عرب میں انہیں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ عمرہ زائرین کے لئے سعودی عرب آنے سے قبل ریپورٹ کرونا ٹیسٹ کی پبندی بھی ختم کر دی گئی ہے سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ عمرہ ویزے پر آنے والے سعودی عرب میں نوے روز کا قیام کر سکتے ہیں یعنی پہلے ایک ماہ یعنی تیس دن کی شرط رکھی جاتی تھی اور اسی میں واپس جانا ہوتا تھا اب نوے دن تک یہ ویزہ آگے بڑھ سکتا ہے اس سے غیر ملکی افراد نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کیونکہ سعودی عرب میں آ کر وہ زیادہ زیادہ اپنا وقت مقدس مقامات پر گزار زکتے ہیں مزید اس اہم سہولت سے غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں روزگار کے لیے موجود ہیں ان کی فیملی عمرے پر اب آ سکتی ہے خاص طور پر جیسے میں نے کل بھی یہ خبر شیر کی تھی کہ سائے خاص یا چھوٹے میں نے کے لیاز سے جو بہت سارے لاکھوں غیر ملکی افراد سعودی عرب میں روزگار کے لیے یہاں پر رہتے ہیں کام کرتے ہیں انہیں ویزٹ ویزے کی اجازت نہیں ہوتی اب اگر ان کی فیملی عمرے کے ویزے پر آتی ہے تو کم سے کم نوے دن اس فیملی کو وہ اپنے ساتھ سعودی عرب کے کسی بھی علاقے میں رکھ سکتے ہیں انہیں یہاں پر سعودی عرب میں پورے سعودی عرب میں گھما پھرا سکتے ہیں سعودی حکومت کے جانب سے کوئی پبندی نہیں ہوگی مگر نوے دن کے اندر اندر انہیں واپس جانا سو فیصد ضروری ہے ورنہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی ہرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ حجر اصوت کو بوسا دینے اور حتیم میں نماز ادا کرنے کو منظم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یعنی پبندی کو اٹھا لیا گیا ہے ہرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمان السعودیس کی جانب سے کہا گیا سعودی عرب میں زائرین کی آمد کے ساتھ ہی اہم ترین اقدامات سعودی حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے اہم فیصلوں کے بعد کیے گئے اب بار مکمل لیول پر خانہ کعبہ کے چاروں طرف سے ہٹا دی گئی ہے اور زائرین کو حجر اصوت کو بوسا دینے اور حتیم میں نماز ادا کرنے کی مکمل اجازت ہے اس عمل کو منظم کرنے اور بھیڑ بار سے بچنے کے لیے منصوبہ بنایا گیا ہے جس پر فوری عمل ہوگا ہرمین انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ زائرین حرم کو بہترین خدمات فراہم کرنا اور انہیں ہر طرح کی سہولت پیش کرنا ہماری اولین ترجیح ہے اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ کرونا کی وبا تقریبا خاتمے کی جانب جاری ہے بہت کم کیسز ریکارڈ پر آ رہے ہیں اس کے بعد یہ تمام اہم اقدامات سعودی حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں